یہ پہلی بات یہ ہے ادائیگی کے تعلق سے کہ انسان کی نیت ہونی چاہیے کیونکہ ہر عبادت کے لیے نیت شرط ہے تو آپ زکاة ادا کریں تو نیت ہونی چاہیے آپ کی اب نیت کیسے سمجھ میں آئے گی ایک مسئلہ آپ سمجھئے اس مسئلے سے ہماری نیت کا اثر کتنا ہوگا آپ کو سمجھ میں آئے گا جیسے اکثر ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہم سال بھر لوگوں کو کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں ایسا ہوتا نا کہ ہم سال بھر لوگوں کو کچھ نہ کچھ اپنی اعتباس سے مدد دیتے رہتے ہیں اب بعد میں جب سال مکمل ہو جائے تو آپ سوچیں کہ جتنا میں نے پورے سال دیا ہے اس کو میں زکاة کے مد میں کر دیتا ہوں تو یہ جائز نہیں ہوگا ہوگا نہیں ہوگا یہ کیسے ہوگا اگر آپ نے دیتے وقت ہوگا بھی نہیں بھی ہوگا کیسے کہ اگر آپ نے دیتے وقت ذہن میں رکھا تھا کہ یہ زکاة میں مد میں ہے یہ زکاة کی مد میں ہے تو آپ لاست میں شمار کر سکتے ہیں لیکن دیتے وقت آپ نے ایسا کوئی ذہن نہیں بنایا تھا آپ کی نیت زکاة دینے کی نہیں تھی آپ نفلی صدقہ سمجھ کے دے رہے تھے بعد میں آپ کو یاد آئے کہ اس کو زکاة کر دینا چاہیے تو آپ کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا آپ کے بنانے سے زکاة نہیں بنے گی آپ کے نیت کی وجہ سے زکاة بنے گی تو اگر پورے سال آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں اس کو آپ زکاة میں شمار کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے شرط کیا ہوگی کہ آپ جب لوگوں کو پیسہ دیں مدد کریں پورے سال تو ذہن میں رکھیں صرف ذہن میں بولنا ہے ذہن میں رکھنا ہے بس دیتے وقت یہ آپ زکاة کے مد میں دے رہے ہیں تو اگر آپ کی نیت زکاة کے مد میں دینے کی ہے تو بعد میں اس کو زکاة میں کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے لیکن اگر زکاة کے مد میں دینے کی آپ کی نیت نہیں ہے تو بعد میں آپ نیت بدل نہیں سکتے وہ نفلی صدقہ شمار ہوگا زکاة آپ کو الگ سے دینی ہوگی تو یہ ذہن میں رکھئے گا یہ اہم مسئلہ ہیں موسیقی